دو ازار تیریس ہیں الحمدللہ ابھی ابھی اگیگا اور باقی تمام تنظیموں کی میٹنگ جو ختم ہوئی ہے ہم نے داس کا جو گھرنا ہے اس کے بارے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور جو ہمارا شگول چل رہا ہے الحمدللہ منگرور ہڈتان خالتین کو بھی پورے پنجاب کے ادر جلسے جلوس ہوں گے اور ہڈتان ہوگی اسی طرح پانچ سے نو تک تمام پنجاب کے تعلیمی اداراجات میں اور تمام دفاتر میں جو ہے تعلیمی بائی کارٹ ہوگا ہمارے ٹیچر ہمارے پروفیسر سیاہ پٹیاں بانیں گے اور صفوں پر بیٹھیں گے ہر ادارے سے احتجاجی جو ہے پیغامات دیے جائیں گے اور دس کے لیے تیاری کی جائیں گی انشاءاللہ پانچ سے نو تک تمام تعلیمی اداروں میں سیاہ پٹیاں بان دی جائیں گی سبوں پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ گرائے جائے گا اور دس طریقوں تمام قابلوں کا رہا ہے پورے پنجاب کے ساتھ کا بات سے لے کر اٹک تک تمام تصیلیں تمام جتنے بھی ہمارے ذلے ہیں وہ لاہور پہنچیں گے اور انشاءاللہ سیکٹریٹ کے سامنے دھمادہ مسکل اندر ہوگا انشاءاللہ دو ملازمین زلوں میں باقی رہیں گے وہ ہر روز دی سی دفتر کے سامنے میرے تمام ٹیچر میرے تمام پروفیسر میرے تمام ملازمین ایک سے انیس تک بیس تک جو ہیں وہ ہر روز دی سی دفتر کے سامنے کیمپ لگائیں گے اور وہاں پر احتجاج کریں گے اور مین دھرنا جو سیکٹریٹ کے سامنے سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دس سے پہلے پہلے ہمارے مطالبات کو تصریم کیا جائے اور جو لیو اینڈ کیش مریڈ والا نوٹیفکیشن اُسے واپس لیا جائے اور جو تفریق ملازمین میں ہے اُس کو ختم کیا جائے پی ایم پینشن اور جو اب ہم سن رہے ہیں کہ سلانہ انکرمنٹ کے بارے میں یہ قطم ہم برداشت نہیں کریں گے اور جو تعلیمی لحاظ سے انجیوز کے حوالے ہمارے ادارہ جات کرنے کا گورنمنٹ سوچ رہی ہے یہ قطم بند کر دے ہم اس کے خلاف سراپیہ سجاج ہیں اور باقی جو ہمارے نیشنل پروگرام کے جو ہمارے ایجوز ہے بان کے جو ابھی ہمارے کنٹریکٹ سے ریکلر ہے پیپر ڈیکشن کا معاملہ ہے ٹائم سکیل کا معاملہ ہے ان کو بھی ہم نے حد کروانا ہے انشاءاللہ ہمارے باقی جتنے بھی ملازمین ہیں جس طرح کلاس فور کی سیٹے ختم کی گئی ہے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے اور جتنے ہمارے ملازمین کے مسائل ہیں چارٹر اور ڈیمانڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں ان کو حل کیا جائے فوری طور پر قیادت کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر گورنمنٹ ہمارے مطالبات تسلیم کریں نہیں تو پھر پاکستان کے اداروں کے تحفظ کے لیے ہمارے اپنے سکولوں کے تحفظ کے لیے باقی ملازمین کے تحفظ کے لیے اگیگہ اور باقی تمام تنظیمیں میدان عمل میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک میدان میں رہیں گی جب تک گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنے گی اور جو ظالمانہ قدم ہے ان سے پیچھے نہیں اٹھے گی میرا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو بہانہ کرتی ہے وہ بہانہ فضول ہے اگر بیس لاکھ لینے والا ملازم اپنی اجاشیاں نہیں چھوڑ سکتا تو اس کا مطلب ہے ملک کے وسائل ہیں اگر چینی جو ہے نوے سے دو سو روپے تک پہنچ چکی ہے کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے تو پیسے کی کمی نہیں ہے جو لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے جنہوں نے خاد اور سپریہ کو ذخیرہ کیا ہوا ہے پٹرول کو ذخیرہ کیا گیا ہے ڈالر کو ذخیرہ کیا گیا ہے ہماری خود و نوشتی ایک ایک چیز کو ذخیرہ کر کے مہنگا کیا جا گیا ہے ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ملک کے وسائل کو بڑھایا جائے جو مافیا ملک کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اور ملازمین دشمنی پلیسیوں سے گورنمنٹ کو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹا جائے ہمارا پہلے جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اٹھالیس ہزار جب سونا تھا اور ڈالر خانور پہ تھا اس وقت سے اب تک جو ہماری تنخواہ ہے اس میں کسی ملازم کے تنخواہ میں داس ہزار کا اضافہ ہے کسی کی پانچ ہزار ہے کسی کی بارہ ہزار ہے بھی اس ہزار سے نیچے نیچے ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ روز بروز جو پٹرول اس وقت تھا وہ اسیر پہ تھا اور جو بجلی کا ریٹ تھا چھے پہ جو لٹ تھا اب دیکھیں ساٹھ روپے سے بھی بجلی کا ریٹ بڑھ چکا ہے پٹرول ساڑھے تین سو کے قریب ہے ڈالر تین سو سے اوپر ہے تو آپ دیکھیں کہ ملازمین کا کیا حال ہوگا تو ملازمین کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک میدان عمل میں ہیں جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوگی اور مافعہ کے خلاف کاروی نہیں ہوگی ہم نے پاکستان کے دفعہ کرنا ہے پاکستان کے اداروں کا تحفظ کرنا ہے اور پاکستان کے اداروں کے اندر جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ فتح کامیابی ان ملازمین کی ہوگی ان غریبوں کی ہوگی ان مزدوروں کی ہوگی اللہ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چھولے گی انشاءاللہ کامیابی ہم سب ایک ہیں ایک ریاستو دستور نام دور نام دور اکری آسان تو دستور نام دور نام دور